بھاونہ جگی ہم حسابتہ کا سامنے ایک ساتھ کریں گے اس لیے چھوٹے سے چھوٹے بچے سکول میں تھوڑی سی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ سرکاری جو عدی کاری ہیں انہوں نے بھی اپنی طرح سے کچھ دیا ابھی ہم آ رہے تھے کہ سیپ کے بغانو جو مالک ہیں وہ انہوں نے بھی ایک چنگ دیا پانچ لاکھ کا کسی اور نے ایک لاکھ کا دیا پھر راستے سے ہم گزر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ کچھ مہلائیں سڑک پہ کام کر رہے ہیں ہماری گاڑی روکی انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم شرمدان دے رہے ہیں ہمیں سڑک کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر سے دس دنوں سے یہاں آ کر ہوں کام کر رہے ہیں تو یہ جو بھاونہ ہے آپ کی اس بھاونہ سے ہی آپ مضبوط بنیں گے اور جو بھی آبدا آئے اگر ہم سب ایک جھٹ ہو کر ایک پریوارک کے سمانے ایک دوسروں کی مدد کریں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھیں تب ہی ہمیں ایسی آبدا آؤں کا سامنا کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ کوئی ہے ہمیں منالی سے آئے ہوں آستے میں بہت بہت ہے کہ کتنا نقصان ہوں لیکن جیسے آپ کی پرشالہ میں اس طرح سے جو پتھر اس طرح سے بہار سے گر کے آئے ہیں تو سب سے پردو تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ بھوان کی کرپہ ہے کہ کوئی بچہ نہیں تھا سکول میں سمیں یہ رات کو ہوا اور سب صحیح سلامت ہے لیکن اتنا نقصان چھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی لیے ہماری سرکار ہمارے مکہ منتری جی ہماری سارے منتری جتنے بھی مدھائی کے دن رات کام کر رہتے ہیں آبدا کے سمیں بھی اور آج بی چوبیس گھنٹے کام اسی یہ کر لیں تاکہ آپ کے ہاتھ مضبوط ہو آپ پھر سے اپنے پیلوں پر کھڑے ہو پائیں جتنا نقصان آپ چھیل رہے ہیں اس کی آپ کو پوری مدد ملیں جیسے آپ نے کہا آپ کو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں در آرہا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ سرکار پیسے دی گی جس کا کھر ٹوٹ گیا ہے جس کے یہاں ریٹیو ہو گئی ہے اور سب سے بڑی چیز کی یہ جو بھاونہ آپ نے دکھائی ہے ایک جھٹ ہو کر آبدا سے لڑنے کی اسے پورا دیش دیکھ رہا ہے اسی لیے میں نہیں سمجھتی کہ اس سمیں یہاں آکر ہمیں راجلی تھی بات کرنی چاہیں گی یہ پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور میں اس خاص طور سے جو بھاجرپا کے منتری ہیں پردان منتری جی ہیں ان سے کہنا چاہتے ہوں کہ اس آبدا کے ساتھ آپ کے پردیش کے ساتھ راجلی تھی نہ کریں چاہے ہماری پردیش کی سرکار کانگریس کی نہ ہو لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کے پردیش نے کتنا نقصان ہوا ہے آپ کو کتنا نقصان ہوا ہے آپ کس طرح سے ایک جھٹ ہو کر اس کا سامنا کرنے ہیں اور اسی بھاونہ سے وہ بھی چھوڑ جائیں گے اور اگر یہاں پہ جو ہوا اسے وہ ایک راشتر آبدا گھوشت کر دیں تو اس سے کیندر کی طرف سے بھی بہت رہاک مل سکتا ہے تو جو ہماری پردیش سرکار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ تو پوری ہے اور جیسے کہا سکو جی نے کچھ بھی ہو گیا ہو گھر ٹوٹا ہو وہ درار آئی ہو جانور پردیا ہے وہ کوئی پریوار کا صدر سے بزار گیا ہو اس کی مدد آپ کو ملے گی